بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کوکی دماغن پرنسز کی چانم سے سب دیکھنے اور چاہنے والوں کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو پلیز میرے چینل کو سسکرائب کریں فالو کریں اگر آپ کو میری ریسپی اور میری ٹپس اچھی لگتی ہیں تو پلیز دل کھول کر اس کو فرینڈ اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں شیئر کرنے میں کنجوسی بلکل نہیں کریں بنا کے ٹرائی کریں کمنٹس کر کے فیڈبیک ضرور دیں اگر کوئی کوششن ہو تو فیل فری کمنٹس میں آپ پوش سکتے ہیں سب سے اہم بات دل کے بٹن کو ضرور پرس کریں کلک پر آل کر دیں اسے نوٹیفکیشن آن ہو جائے گا اور آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے ملے گی اور تھمز اپ کرنا نہیں آپ نے بھولنا شکریہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے کھانوں میں برکت دیں ہمارے ہاتھوں میں ذائقہ دیں آمین اللہ ہم آمین آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت ہی سمپل سی اور بہت ہی مزے کی ڈیش ہے آج ہم بنائیں گے کھچڑی لیکن وہ بھی میرے سٹائل میں کھچڑی تو سب بہت شوق سے کھاتے ہیں اور اپنے اپنے سٹائل سے بناتے ہیں جس طرح سے میں نے بنائی ہے سٹارش فری کھچڑی بہت ہی مزے کی اور بہت ہی لائٹ سی تو چلیں بنانا شروع کرتے ہیں دیکھنے اس کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے میں نے اس میں جو چاولوں کی قوانٹی ہے اس کو بہت کم رکھا ہے اور دال جو ہے وہ زیادہ ڈالی ہے تو چلیں پھر بھی دیکھ لیتے ہیں کیسے کیسے بنائی ہے سب سے پہلے میں نے لیے چار کھانے والے چمچ جو ہیں وہ چاولوں کے لیے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے سمپلی اسے اچھے سے دھو لینا ہے چار سے پانچ پانی ساف کر کے اور دھونے کے بعد کیا کرنا ہے اس کو کسی بھی کھلے برطن میں ڈال لینا ہے اور کافی سارا دھیر سارا میں نے پانی ڈال دیا تقریباً تین کپ کے قریب جو ہے میں نے پانی ڈال دیا ساوس پین میں اور اس کو ہائی فلیم پر رکھتے ہیں جیسے ہی دھویں ہیں ساتھ ہی میں نے اس کو پکنے کے لیے رکھتی ہے آپ چاہیں تو پندہ سے بیس منٹ اس کو ریسپی کرا سکتے ہیں لیکن میں نے فوراں ہی پکنے کے لیے رکھتی ہے اور ساتھ ہی میرے پاس جو دال ہے وہ شیئر کرتی ہے میں نے تین ٹیبل سپون جو ہے وہ مسور کی دال لی ہے اور تین ٹیبل سپون ہی جو میں نے مون کی دال لی ہے تو ٹوٹل جو ہم نے چھ ٹیبل سپون دال لی ہے دونوں کھلر کی دال دیکھیں اس طرح سے دال کی کونٹی میں نے زیادہ رکھی ہے دال کو بھی اس طرح سے اچھی طرح کچھ دفت دھولیں گے اتنی دیر میں دیکھیں چاولوں کو بھی ابلتے ہوئے پانچ منٹ ہو گئے ہیں تقریباً ہائی فلیم پر ہم نے اس کو بائل کیا پانچ منٹ کے بعد جو سارا پانی ہے سٹارٹ سے چاولوں کا یہ ہم نکال دیں گے نارمل ہی ہم لوگ سٹارٹ نہیں نکالتے لوگ ہشٹی میں لیکن مجھے اس طرح سے زیادہ اچھی لگتی ہے تو میں نے اس کا سٹارٹ جو ہے وہ سارا نکال دی ہے اب ہم نے اس میں اور کافی سارا پانی ڈال لیں تقریباً تین کپ کے قریب تو ہم اس میں پانی ڈال دیں گے چاہیں تو آپ گرم کر کے ڈال دیں لیکن میں نے ویسے ہی اس کو ڈال دیا ہے پانی ڈیپ سے اور چاولوں کو آپ کو دکھاتی ہیں تو دیکھیں جیسے ایک کانی کا چاول کہتے ہیں نا ویسے چاول ہمارے بائل ہو گئے اور اب ہم نے اس میں دھوئی ہوئی دال ہے وہ اٹ کر دیں گے دال میں بھی کچھ پانی ہے تیسری میں یہ تقریباً تین کپ ہم نے پانی ہے ساتھی میں رپس آدھی چاولی چمچ کالی مرچے ہیں ایک چاولی چمچہ بزیرہ ہے ایک دالچینی کا ٹکڑا ہے تین سے چار لونگ ہیں اور ایک چمچ نمک ہے اور اپنے ذائقے کی حساب سے آپ نمک کو ارجس کر سکتے ہیں دیکھیں دالیں ڈال دیں اب ساتھ ہی ہم یہ سارے مسالے ڈال دیں گے آپ اپنے حساب سے سپائسی بھی کر سکتے ہیں لیکن میں بہت ہی سمپل اور ہسانی کے ساتھ بناتی ہوں اور بہت مزے کی بنتی ہے اچھے سی اس کو مکس کر دیں گے اور ہم اس کو پکائیں گے لو ٹو میڈیوم فلیم پر تقریباً اس کو 45 منٹ لگیں گے لیکن تھکے پکانے پورا ڈھکا نہیں آپ دیں کیونکہ وہ اپل کے باہر آنے لگ جاتی ہے تو پھر آپ کو چولہ صاف کرنا پڑے گا مشکل ہوگا تو دیکھیں 45 منٹ کے بعد ہماری زبردستی کچڑی یہ تیار ہے اس کو میں نے دو سے تین دفعہ لائیا تھا اب اس سٹیج پہ آپ چاہیں تو اس کو ایک ٹی سپون یا ٹی بل سپون اس میں گھی یا آئل جو بھی ڈالنا چاہیں مجھے اس میں کچھ بھی نہیں ڈالنا مجھے ایسے ہی کھانی ہے تو دیکھیں میں نے اس کو اوپر پدینے کا پتہ رکھا ہے خوبصورت سا گانش کر دیا کتنی زبردستی لگ رہی ہے ہلکی فل کی چیز سمپل سی ہماری کھچڑی اور ذائقے میں بہت زیادہ مزے کی ہوتی آپ اس کو چاہیں دہی کے ساتھ کھائیں ٹھنڈی ٹھنڈی کھائیں گرم کھائیں اچار کے ساتھ کھائیں چٹنی کے ساتھ کھائیں جس طرح سے جس کا پسند ہو یہ میری بڑی پرانی ویڈیو بنی ہوئی ہے اس کا میں سیری میں کھائیا تھا میں نے ایک کجور لی تھی ساتھ تھوڑا ست نہیں ہے پانی کا گلاس ہے اور چائے کا کپ ہے اور پورا دن آپ فل بھی رہیں گے اور یہ زبردست آئیڈیا ہے کہ اس طرح سے آپ سمپل سی کھچڑی بنا کے کس طرح سے کھا سکتے ہیں اور سٹارس فری کھچڑی بھی ہو گئی اس میں دالیں ہماری زیادہ کھائے گی کھائی گئی اور چاول جو ہے اس کا ریشو جو ہے میں نے کافی کم رکھا ہے جیسے کہ آپ نے دیکھ لیا ہے تو چلیں اس کو اگر آپ نے کبھی اس طرح سے سٹارس فری کھچڑی نہیں ٹرائی کی تو یقین کریں اس کا ضرور ٹرائی کریں آپ کو بہت مزا آئے گا فل میل کا آپ کو آئیڈیا مل گیا کہ کس طرح سے آپ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں میں امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی یہ سیمپل سی یمی سی اور کوک سی ریش بھی یقین بہت اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگے تو پلیز اس کو اپنے گھر والوں کے لیے اپنی فیملی کے لیے بنا کے ضرور ٹرائی کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ دل کھول کر فینڈر فیملی کے ساتھ شیئر کریں شیئر کرنے میں کنجوسی بلکل نہیں کریں کمینٹس کر کے فیڈبیک ضرور دیں اور تھمز اپ کرنا نہیں آپ نے بھولنا اگر چینل پر نہیں ہے تو پلیز چینل کو ضرور سسکائب کرتے چاہیں اور بیل کے بٹن کو پریس کر دیں اس سے نوٹیفکیشن آن ہو جائے گا تو انشاءاللہ پھر ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت ساری دعاوں اور نیک تمناہوں کے ساتھ رب رکھا Always remember guys homemade and fresh is the best keep watching cook with mom and princess for more yummy healthy quick and weight loss recipes bye stay tuned see you soon اللہ حافظ